مرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں زاتے اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں یہ دیش کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے ملک میں کوئی مسجد مدرسہ ہے مام بارگاہ دربار محفوظ نہیں رہے اس باپ کو رازی کرنے کے چکر میں ستر ہزار فوجی اور سیولین تم شہید کروا گئے ہو اپنے اس باپ کو رازی کرنے کے چکر میں اپنے پڑوس کا ملک تمتبا کر آگے ہو اس باپ کو رازی کرنے کے چکر میں اپنے بچے باجوڑ کے مدرسے کے یتیم کر آگے ہو چھے سے بارہ سال کے اس باپ کو رازی کرنے کے چکر میں اب تک کیمے والے نان پہ ان کا ووٹ خرید ہوگے کب تک بریانی کی پلیٹ پہ جا کے ان کا ووٹ خرید ہوگے کس کے شادی پہ بچوں کی شادی پہ موڈی بغیر ویزے کے آگیا تھا کس نے موڈی کی ماں کو ساڑیاں بیجی تھی اور آموں کی پیٹیاں بیجی تھی کون اجید دیول کے ساتھ جا کے مری میں جو ہے وہ میٹنگ کر رہا تھا جب میرے فوجی جوان بچارے ایل او سی پہ شہید ہو رہے تھے ایک عام آدمی کی گریب کی جو ابھی حالت ہے ملک مشکل میں جاتا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بار یہ ڈرامے بازوں کی حکومت ہے ایک ڈرامے باز نو سر باز ہمارا وزیر آزم بن گیا ہے جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا پیئے کہتا ہے سر گل سنو ہاں کیمرہ ہون ہے فوراں کہتا ہے یہ انگلیاں اڑھا رہے ہیں یہ ایسے ڈرامے باز ہیں کہ عوام کو ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ ستر سال پہلے کی طرح ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا گیا ٹورا جا سکتا ہے نو عوام سمجھدار ہوگی ہے لیکن عوام بچاری لوٹ مار گئی ہے عوام میں ابھی بچوں کے پاس پینے کا دودھ ان کے پاس پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس وہ کرایا تھے گھر کا وہ بچارے اپنے دال دلیا کریں وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں لوگ کیا کریں اور پھر یہ ایسا ڈرامے باز ہے کہ وہ ایک دریہ کے کنارے بندہ بیٹھا وہ دریہ بن گئے نا سارا بلوچستان وہ بندہ بچارہ بیٹھا وہ ایک کنارے پہ اور بلک بلک کے رو رہے چیخ رہے کہ کوئی آئے میرے بچے ڈوب گئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ڈرامے باز ابھی پھر آپ فوٹو سیشن کر لیتے ہیں یہ ایسے ڈرامے باز ہمارے ملک میں مسلط ہیں پندرہ روپے سے بیس روپے تک کا تیل آپ کو ایران دے سکتا ہے نہیں خریدیں گے باپ نراز ہوتا ہے ستر روپے میں تیل آپ کو ملیشیا دینے کو تیارے نہیں خریدیں گے باپ نراز ہوتا ہے اسی روپے میں انڈونیشیا تیل دینے کو تیارے نہیں خریدیں گے باپ نراز ہوتا ہے ساٹھ روپے سستہ روس آپ کو تیل دینے کو تیاریں نہیں خریدیں گے باپ نراز ہوتا ہے ازربائی جان ترک ہمارے سے یہ تمام سینٹرلیشن سٹیٹس آپ کو میڈلیسٹ کی سٹیٹس آپ کو تیل دینے کو تیاریں نہیں خریدیں گے کیوں باپا جانی نراز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے یا وہ زرداری کا جو وہ مخلوق اس نے پیدا کیے ان کے ان سب کے بزنس چل رہے ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کے بچے پڑھنے ہیں ان کے ملکوں میں ان کی بیگمات ان کے بچے وہاں پر رہتے ہیں ان کے بزنس وہاں ان کے پیسہ ان کے بینکوں میں تو فورن پالیسی تو افیکٹ ہوگی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں امریکہ کو یورپ کو بھائی بنائیں توست بنائیں باپ نہ بنائیں اب وہ کوکومو والا مفتا کہتا ہے کہ جناب اوگرہ نے اسے کہا تیرہ روپے پیٹرول جو ہے سستہ کر رہا ہے تین روپے کر رہا ہے کیوں باپ نراز ہو جائے گا آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اوگرہ نے سمری بھیجی کہ جناب بیزل جو ہے وہ دو روپے سے تین روپے تک آپ مہنگا کر لیں ضرورت ہے تو اس نے نو روپے مہنگا کر دیا یار تم مجھے یہ بتاؤ کہ کس باپ کو رازی کر رہے ہو اسے تمہارا بکشا کیا ہے تمہارے ملک میں کوئی مسجد مدرسہ ہے امام بارگاہ دربار محفوظ نہیں رہے اس باپ کو رازی کرنے کے چکر میں ستر ہزار فوجی اور سیولین تم شہید کروا گئے ہو اپنے اس باپ کو رازی کرنے کے چکر میں اپنے پڑوس کا ملکم تباہ کر آگئے ہو اس باپ کو رازی کرنے کے چکر میں اپنے بچے باجوڑ کے مدرسے کے یتیم کر آگئے ہو چھے سے بارہ سال کے اس باپ کو رازی کرنے کے چکر میں اور کتنا رازی کرنا ہے تم لوگوں نے پھر ان کے چرنوں میں بیٹھو گے ہمیں حکومت دے دو یہ عوام اندے گنگے بہرے نہیں ہیں کب تک کیمے والے نان پہ ان کا ووٹ خرید ہوگے کب تک بریانی کی پلیٹ پہ جا کے ان کا ووٹ خرید ہوگے ڈالر ہمارا دھائی سو روپے پہ پہنچ گیا سر ہمارا اس سے ایک ایک چیز مہنگی ہوتی ہے کیمرہ گم آگے جھنڈے بکھاؤ ان سے جا کے پوچھو کہ بھائی جن یہ جو جھنڈے تم لوگوں نے رکھے ہیں یہ جو بڑے والا جھنڈہ ہے یہ بارہ سو کا ہوتا تھا ساڑھے پانچ ہزار کا دے رہے ہیں یہ یہ بچارے کیا کریں اچھا آگے آپ سنیں ان جھنڈہ بھی اس کے کونے میں لکھاویں میڈ ان چانہ پچھتر سالوں میں یہ ڈھگے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کا قومی جھنڈہ نہیں بنا سکے پچھتر سالوں میں یہ ڈھگے ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے کہ جب یہ مر رہے ہوتے ہیں جب ان پر نیب کے پرچے ہوتے ہیں تو بردفع ہو جاتے ہیں اپنے ملک کو اپنی ریاست کو کیسا ہسپتال یہ لوگ نہیں دے سکے پچھتر سالوں میں سندھ کی غریب عوام کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کر پائے ان کے زرداری صاحب کے صاحبزادیوں اور صاحبزادے کے جو کھٹے ہیں ان کے لیے لاکھوں روپے کا دوسرے ممالک سے کھانا آتا ہے اور تھرپارکر کے بچوں کو اتنی لاغت سے آدھے کا بھی کھانا دے دو تو شاید وہ بلک بلک کے نہ مریں اور یار چولستان میں کیا ہو گیا ہمارے پورا بلوچستان بھیگ چکا ہے پھر کہتے ہیں لوگ جو ہیں وہاں کے دہشتگردی کی طرف جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دہشتگرد نہیں ہوتا کوئی دہشتگرد بنایا جاتا ہے تمہارے روئیوں سے تمہارے نظر انداز کرنے کے روئیوں سے تم اس پر چڑھائی کر دیتے ہو اور اسے دشمن کے آسرے پر چھوٹ دیتے ہو جس کے گھر میں دو وقت کی روٹی نہیں ہے اس کو دشمن آ کے روٹی دے گا تو وہ تو دشمن کی زبان بولے گا کیوں اس کے ساتھ یہ روئیہ کیا جاتا ہے کیوں غریب عوام جب اپنے حقوق کی جنگ لڑتی ہے کہ جناب ہمارا حق ایروٹی کا اپنا مکان کیوں اس کی اوپر ظلم کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تم ملک دشمن ہو گئے ہو ملک دشمن کون ہے کس کے شادی پہ بچوں کی شادی پہ موڈی بغیر ویزے کے آ گیا تھا کس نے موڈی کی ماں کو ساڑیاں بھیجی تھی اور آموں کی پیٹیاں بھیجی تھی کون اجد دیول کے ساتھ جا کے مری میں جو ہے وہ میٹنگ کر رہا تھا جب میرے فوجی جوان بچارے ایل او سی پہ شہید ہو رہے تھے اتنا آج تک ڈس کریڈٹ اور اتنا مرال ڈاؤن عدلیہ اور فوج کا آج تک نہیں ہوا جتنا ان ڈھگوں کی حکومت کی وجہ سے ہو گیا ہے یہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں جو لوگ بھی کر بیٹھے ہیں ہماری شہادت رائے گا جا رہی ہیں ہم لوگ بچارے ہمارے لوگ وہاں شہادت دے رہے ہیں اور عوام سے پھر باتیں بھی سن رہے ہیں ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے ان ڈھگوں کی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہمارا ملک دیوالیا ہو گیا ہے اور یہ یقین رکھو یہ قوم جان جائے کہ ملک اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے ملک کا اگر دیوالیا نکل آتا ہے تو ان علو کے پٹھوں نے پہلی فلائٹ پکڑ کے کسی نے بلجیم دفع ہو جانا ہے کسی نے برطانیہ دفع ہو جانا ہے کسی نے امریکہ دفع ہو جانا ہے کسی نے سویزر لینڈ دفع ہو جانا ہے کسی نے دبائی دفع ہو جانا ہے میں اور آپ اپنے بچوں سمیت اسی ملک میں ہوں گے غریب عوام یہیں پہ آگے خوار ہوگی کوئی وہی اغوانستان والا حال ہوگا کہ سارے ملک سے باہر فرار ہو گئے تھے دفع ہو گئے تھے غریب عوام کو تباہی کے دیانے پہ چھوڑ کے تو اس ملک کو اس سے پہلے کے ڈیفالٹ ہو جائے انہیں فٹا فٹ الیکشن کر آکے ابھی آپ دیکھیں کوئی ملک آپ کو سننے کو تیار نہیں ہے آپ کا سربراہ ایک اتارے کا بچارہ منتہ کر رہا ہے کال کر کے پیسے دے دو کیونکہ تم تو کسی قابل رہے نہیں ہو تمہیں کوئی وزیر اعظم ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی کسی کو ہیڈ آف دا سٹیٹس یا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ماننے کو تیار نہیں ہے انٹرنیشنل کنٹری کس نے اس ملک کو اس دہانے پہ پہنچا دیا ان کی غلامی میں اپنے باپ کو رازی کرنے کے لیے کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں یہ دیش کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو یقین کرو وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کو کوئن میں چھلانگ لگوا دیتی تھی کہ جناب کسی بنیے کا ہاتھ تم میں ٹچ نہ ہو تم بیابروں نہ ہو جاؤ ان ماں کو کیا جواب دو گئے ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو وہ بہن جس کو برہنہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی باپ کے ہاتھ باندھ گئے اس کے جسم کاٹ کے اس کے باپ کے گود میں رکھ دیا گیا تو آخری سانسے لے کر دیتی تھی کہ اب آپ پاکستان میرا سلام کہنے بہن کو کیا جواب دو گئے اوہ بھئی کس مو سے ہم لوگ یہ جشن آزادی بنائیں کہ جب کس مو سے چودہ آگست منائیں گے ہم لوگ کس مو سے ہم چھ ستمبر کو یوم دفاع منائیں گے کس مو سے یوم پاکستان ہم لوگ جا کے تئیس مارچ کو منائیں گے کہ جب میرے ملک کے اوپر مسلط ایک ایسی حکومت ہے جس کو امریکہ کو رازی کرنے کے لیے لائے گیا ہے میرے ملک کی اوپر ایسی حکومت قابض ہو چکی ہے جو کہ فرنگیوں کے کوئی کلانے والے ہیں اور ان کی اولادیں ہیں میرے ملک میں پچھلے پچھتر سالوں سے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی تحریک خلافت انیس سو بیس کی اور اٹھارہ ستاون کی جنگ ازادی میں جن لوگوں نے مسلمانوں سے بغاوت اور غداریاں کی انگریزوں کو چاپلوسیاں کی مخبریاں کی اور ہمارے لوگوں کو شہید کروایا ان کے بچے ان کے بچے پھر ان کے بچے یہ ان لوگ کے پٹھے پھر ان لوگ کے پٹھے یہ ہم پہ قابض ہیں ہر حلقے سیمن ہے ان کا بنتا ہے ہر حلقے سے ایم پی ان کا بنتا ہے ہر پارٹی چینج کر کے پھر ہمارے اوپر قابض ہو گئے تو ان کو کیا درد ہے عوام کا خود تو ان کے بچے ایچی سن میں پڑھیں گے گھوڑا گلی میں پڑھیں گے یا جا کے آکسوارٹ میں پڑھیں گے انہیں کیا پتا کہ نوابوں وٹیروں جاگریداروں کے جا کے دانٹ دنگر بندے ہوتے ہیں گاؤں دہات کے سکولوں میں غریب کا بچہ تو پڑھ بھی نہیں پاتا دیٹھ دے دو دو لاکھ کی سیمیسٹر فیس کون پے کرے گا کیا سندھ کا بچہ پڑھ گیا کیوں نہیں پڑھنے دیتے کہ پڑھ لیک جائے گا تو بھٹو مر جائے گا وہ سمجھدار ہو جائے گا وہ پھر ان لوگ کے پٹھوں کو بنگلہ دیش کو توڑنے والوں کو مشرقی پاکستان کا بٹوارہ کرنے والوں کو ووٹ نہیں دے گا پنجاب کا ساؤت پنجاب کا بچہ پڑھ لیکھ گیا تو یہ وڈیرہ شاہی ختم ہو جائے گی ان کے جو چرنوں میں بیٹھ کے ان کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا بلوچستان کا بچہ پڑھ گیا تو یہ جو پانچ سال رو سے پیسے لیتے ہیں پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں نواب وڈیرے پھر پانچ سال آکے جرنل صاحب کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب آپ حکومت دے تو پھر وزیر اعلی بن جاتے ہیں جب ایک عام بلوچ پڑھ لیکھ جائے گا تو ان کی وڈیرہ شاہی ختم ہو جائے گی ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ اس قوم کو شعور دیں گے انشاءاللہ